اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیح بخاری کتاب الوضو باب نمبر پچیس وضو میں ناک صاف کرنا حدیث نمبر ایک سو اکسٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے وہ ناک صاف کرے اور جو ڈھیلے سے استنجہ کرے وہ تاک ڈھیلے لے باب نمبر چھبیس استنجہ میں تاک ڈھیلے استعمال کرنا حدیث نمبر ایک سو باسٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی ڈالے اور اسے صاف کرے اور جو شخص دھیلے سے استنجا کرے تو تاک دھیلوں سے کرے اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں اپنے ہاتھ ڈالنے سے پہلے انہیں دھولے کیونکہ تم میں سے کسی کو خبر نہیں کہ رات کے وقت اس کا ہاتھ کہاں کہاں پھرتا رہا ہے باب نمبر ستائیس دونوں پاؤں دونے چاہیے قدموں پر مسا نہیں کرنا چاہیے حدیث نمبر 163 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پا لیا جبکہ اثر کا وقت ختم ہو رہا تھا ہم وضو کرنے لگے اور جلدی جلدی پاؤں پر ہاتھ پھیرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین مرتبہ بلند آباد سے پکار کر کہا ایڑیوں کے لئے آگ کا عذاب ہے باب نمبر 28 وضو میں کلی کرنا اس حکم کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے حدیث نمبر 164 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازاد کردہ غلام حضرت عمران سے روایت ہے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کے لئے پانی منگوایا پھر اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر ڈالا اور انہیں تین مرتبہ دھویا اس کے بعد اپنا دائیں ہاتھ برتن میں ڈالا کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا پھر اسے صاف کیا بعد عظیر اپنا چہرہ تین مرتبہ دھویا اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک تین بار دھوئے پھر سر کا مساک کیا پھر ہر پاؤں کو تین دفعہ دھویا اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس وضو کی طرح وضو کرتے دیکھا ہے نیز آب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور دو رکعت بائیں تو اور پڑھیں کہ اپنے دل سے باتیں نہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کے صاحب کا گناہ معاف کر دے گا باب نمبر انتیس ایڑیوں کا دھونا حضرت ابن سیرین وضو کرتے وقت انگوٹھی کی جگہ بھی دھویا کرتے تھے حدیث نمبر ایک سو پینسٹھ محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا جب وہ ہمارے پاس سے گزرتے اور لوگ برطن سے وضو کر رہے ہوتے تو فرماتے لوگو وضو پورا کرو کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش کیڑیوں کے لئے آگ کا عذاب ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبُلَغْ اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا